پیارے دوستوں پیارے دوستوں اس موقع کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جہاں کی گورنمنٹ نے جہاں پر جتنے بھی مزارات ہیں انبیاء کے مزارات ہیں صحابہ کے مزارات ہیں ان کے ساتھ متصل مساجد بہت خوبصورا مساجد بنائی ہوئی ہیں یہ سامنے آپ کو مزار کا گمبر نظر آ رہا ہوگا اور اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ مزار کا وہ حصہ ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں یہ وہ زخنہ بنایا ہوا ہے یہ ایک بہت پیارا طلاب بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں مزار مہندر کے طرف یہ آپ کا مزار ہے صحابی عزران بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ کو آپ کی سکرین پر آپ کی قبر کی زیارت نظر آ رہی ہوگی یہ آپ کی قبر ہے تو یہ صحابی جو ہیں یہ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں خرکل اور غمیوں کی جنگ ہو رہی تھی تو اس دور میں آپ یہاں پہ جو ابو عبیدہ بن جراہ ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بھی لے کے چلیں گے ابو عبیدہ بن جراہ وہ صحابی ہیں جن کا اشرا مباشرہ میں سے کرے تو ان کے ساتھ یہ سب صحابہ کراہ یہاں پہ بھومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تو یہاں پہ تاؤن کی بیماری پھیر گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بیماری تھی اس میں آپ کی جو آپ اس دنیا سے رہلت فرما گئے تو پھر وہاں کے جو لشکر تھا مسلمانہ کا انہوں نے آپ لوگوں کو یہی پہ دھفن کر دیا تو اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں کے لوگوں نے جو آپ کا اوپری حصہ کبر کا بنایا ہوا ہے اس میں ایک سراغ رکھا ہے اس سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تو وہ خوشبو لیا ہے وہ لے تو نہیں سکتے لیکن ہم آپ کو وہ جگہ دکھا سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ جان سے وہ خوشبو آتی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے آپ کی سکرین پہ آپ کو دیکھیں نظر آرہ ہوگا یہ دیکھیں یہ وہ سراغ ہے اس سے ماشاء اللہ خوشبو آتی ہے اتنی خوبصورت بہت ہی پیاری خوشبو ہے یہ اور ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ جنت کی خوشبو ہے یہ ابھی اللہ تعالیٰ کے جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں نہ ہم جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا آراز ہے یہ اللہ کی کتنے برگزدہ صحابی تھے اللہ کی پیارے ربی کے صحابی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پہ ایسی ایسی نیمتی یہ لیکن کی قبروں سے بھی ہوئے آ رہی تو پتہ نہیں اگلے جان میں ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا کیا نیمتیں ان کو ملیے تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے کچھ جس کے ذریعے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے پیارے بھائی علی گجر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ